السلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے مزے میں بھائی کل کا ایکوہ فن کا جو ایڈوینچر تھا نا دکھنے میں تو بہت مزے لی ہوں گے آپ لوگوں نے بڑا انجوائی کیا ہوگا لیکن آپ کے بھائی کا کام خراب ہو گیا ہے کل شام ہوئی نا تو آہستہ آہستہ درد سٹارٹ ہوا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یو ایس میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو مجھے لگا تھا اور یہیں پہ دوبارہ مطلب چھوٹ آپ سے کہہ سکتے ہیں تازی ہو گئی ہے اور اتنا پہن ہو رہا ہے جتنا مجھے یو ایس میں اتنے میجر ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوا تھا سمجھے مطلب ابھی جو اینا میرا پاؤں نہ کھل رہا ہے نہ بند ہو رہا ہے میں چل بھی نہیں پا رہا اور اتنا پہن ہوا پوری رات مجھے کہ میں نے آج اپنے ٹرائیلی جن کو کال کیا فٹا اور میں نے والا بجن میری ٹکٹ آج کی کراؤ میں نے آج کراچی جانا اور ایرپورٹ سے ڈائریک ہاؤسپٹل جانا ہے کیونکہ جو اینا میں بھائی گھٹنا بھی بند کر رہا ہوں اور کھوڑ رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ عجیب چی ٹکر کے آواز بھی آ رہی ہے تو اللہ کرے سب خیریت ہو لیکن جو اینا میں یہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کے پاس فٹا فٹا آج ہی جلتے ہیں کراچی بہت ہو گیا ایڈوینچر اور آج کا سب سے پہلے جانا ہے نیچے فارمیسی ہمت نہیں ہو رہی ہے لیکن نیچے فارمیسی چلتے ہیں اور کوئی زبردست قسم کی پین کلر لیتے ہیں لیکن نیچے جانے سے پہلے دودھ پی لیتے ہیں بھائی دیکھیں تنی بڑی بوتل جو ہے نا آپ کے بھائی نے منگوا لی دودھ کی بسم اللہ الرحیم اور ہوتل سے نیچے اترتے کے ساتھ اس سامنے فارمیسی کے یہاں سے پکڑتے ہیں تو بھائی ایسے لنگڑا لنگڑا کے چلنا پاوڑا ہے بھائی پین کلر لیتے ہیں والٹرال کا ایک پتہ لیا ہے اچھا یہاں پہ مزے کی بات ہے یہ بھلی گولی نہیں ملتی جس طرح ہمارے ہاں پہ ہوتا ہے لیکن ایک گولی تے تو دو گولی تے تو وہ سین نہیں ہوتا یہ تو بڑی بات ہے کہ اس نے دبے میں سے ایک پتہ نکال کے دے دی اور کتنے کا پچیس درم کا پچیس درم کا وہاں پہ تو بتا نہیں دو تین پیکٹ آ جاتے ہیں یہاں کی پارکنگ میں دیکھیں گواہگن تو ایسے خڑی ہوتی جیسے کوئی مسلاہ نہیں یہ خڑی بھی ہے وہ سامنے دوسری خڑی بھی ہے چلے بھائی یہ بھی پین کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے سائس کا ہے یا نہیں ہے چلے بھائی پین کے دیکھتے ہیں مجھے سے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے تھوڑا سا لیکن دیکھتے ہیں کیا سین ہے بہتر سین بہتر سین بہتر سین uh what do you think is it good or I need a smaller one okay یہ اچھا والا مل گیا ہے دوسری دکان سے ہم نے لے لیا ہے کتنے کا ہے بھئی ستر درم کا ہے یہاں پہ اس طرح کی چیزیں بڑی مہنگی ہیں میڈیسن بھی بڑی مہنگی ہیں میرے ٹرائیول ایجن نے تو جذبات نہ کہ ویلچئر بھی ایڈ کرا دی میری ائرپورٹ پہ چل گیا بھائی والیٹ کے اندر سے ہی چل گیا اب آگے آپ کا بھائی میٹرو پہ تھوڑی بہت تکلین برداشت کر لیں گے لیکن یہاں کی سوپر مارکٹ سے گھومنے میں ایک الگی مزہ آتا ہے اس کے بگن نہیں جائیں گے ہلکی بھلکی شاپنگ بھی کر لیں گے وہاں سے بہت رش ہے بھائی یہ پہنچ گئے بھائی ہاں مال آف دی ایمریٹس بھائی سیمسنگ کے آٹلیٹ میں آئے ہیں اور نیا s24 ultra دیکھ رہے ہیں یہاں فنشنگ چیک کر رہے ہیں فنشنگ تو بہت اچھی ہے پھتا نہیں کیوں اس کو لیکن ai کہتے ہیں galaxy ai اب اس کے اندر ہوں گے کچھ اس طرح کے فیچرز اس کا کیمرا چیک کرتے ہیں اس کا زون چیک کرتے ہیں واہ بھائی واہ زون تو زبردست ہے اس کا میرے گز اس کو ai اس لیے کہتے ہوں گے کیونکہ اس کے اندر ai کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا سیمسنگ نے بھی یہ نا دو دو تین تین ٹکڑوں میں فون منانا شروع کر دی ہیں البیک آ گیا بھائی البیک آ گیا لائنیں دیکھیں آپ یہاں پہ کتنی لائنیں لگیوی ہوتی ہیں دل کر رہا تھا کہ البیک کے شرم نفٹا دیے جائیں لیکن رش بہت لگاوا ہے لائن کے اندر کھڑا رہنے کی حمد نہیں ہے تو کچھ اور کھا لیتے ہیں اس کے اندر میڈیسن بھی کھا نہیں ہے تو یہ آ گیا بھائی ہمارا سیلڈ باول ٹھیک ہے جیس کے اندر چکن ہے کھیرہ ہے کارن ہے اور کچھ سوسز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سوسز بڑے زبدست ہیں باربیکیو اور چپوٹلے اور یہ آ گئی بھائی ہماری پین کلر اورے بھائی چار تو یہیں بچ گئے مطلب 9 بچاس پر میری فلائٹ ہے لنگڑا تھے لنگڑا تھے پہنچوں مانا تو ٹائم ہو جائے گا یا مجھے تو سمٹائنز برینڈ سمجھ ہی نہیں آتے یہ برینڈ کا نام دیکھ رہے ہیں اور کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے کوئی فری میں بھی دینا تو میں نہ پہنوں مطلب کیسا عجیب سا ڈیلا ڈھالا ہے مطلب old fashion اب دیکھیں یہ پینٹ دیکھیں یہ کوئی پینٹ پہننے والی چیز ہے بھائی یہ ہم چلتے چلتے پہنچ گئے ہیں پاچی کے پاس اور پاچی سے چوکلیٹ لیتے ہیں کیونکہ بہن کو پاچی کی چوکلیٹ بہت اچھی لگتی ہے جس طرح ہمارے ہاں پر مٹھائیوں کی دکانیں ہوتی ہیں دیکھیں اس طرح سجا گے رکھیں یہ چوکلیٹس یہاں پہ اتنی پیاری پیاری پیکنگ اندر چوکلیٹ ہے کہ اس کو کھولنے کا دل ہی نا چاہے بن دے گا یہ دیکھیں باقاعدہ وزن کر کے دیتے ہیں چوکلیٹ اور ایک جانا ہم نے یہ بھی لے لیا ہے بہن پہ یہ بھی پسند آ گیا تھا اس کی پیکنگ ایک تو بڑی زبردست ہے اور دوسرا یہ کہ یہ سی سالٹ ہے مطلب ہلکی پھل کی جانا نمکین چوکلیٹ کیا کیا ششکے ہیں یار اور یہ دیکھیں بھائی کتنے بڑے بڑے چکور پیسز ہیں چوکلیٹ کے یار ہر دفعہ عبدالقبیر مجھ سے ڈرل مشین مانگاتا ہے اس دفعہ اصلی علی لے جاتے ہیں چارجیبل یہ دیکھیں بہت زبردست ہے اور اس سے جو ہے نا میں عبدالقبیر کی لرننگ بھی کروانگا کہ کیسے اس کو چلاتے ہیں with safety precautions بھائی یہ دیکھیں ہم نے مزید جوسز وغیرہ یہاں سے لے لیے ٹھیک ہے وہ چک کریں بھائی لوگ جو ہے نا موسم کے مزے لے رہے ہیں اور پکنک منا رہے ہیں ویسے میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا لوگوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور یہ مشین دیکھ رہے ہیں وینڈنگ مشین یہ ہماری پورانی یادیں یہاں سے کینو کا جوز ضرور پییں گے یہ بجن کڑک کڑک نوٹ ڈال دی ہم نے دس درم کی ٹھیک ہے اتنا مہنگا کینو کا جوز لگن ابھی وٹمن سی چاہیے یہ آگیا بھائی فریش اورنج ابھی کٹے کا دو پیس میں یہ دیکھیں اور یہ سارا گھر سارا جوز آئے گا اپنے اس گلاس کے اندھے ابھی بیٹھ بھی نہیں سکتا پینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ میرا پاؤنڈ بینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو میں بیٹھ جاتا اس وقت شام کے سوا چھے بج رہے ہیں اور نو بچ کے پچاس منٹ پہ آپ کے بھائی کی فلائٹ پیکنگ شیکنگ میں نے سالی کر لیے اور آپ ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جس کا آپ کے بھائی کو بہت شوق ہے بہت مزا آتا ہے آپ کے بھائی کو آپ کا بھائی بہت انجوائی کرتا ہے اور وہ کیا ہے آئی فون 15 پرو میکس کی انبوکسنگ کریں گے ویسے میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کر رہا اپنے والی کی علم دلہ کر چکا ہوں اور یہ بائی دوہی یہ فون ہے میرا نہیں کسی کے لیے لے کے جا رہا ہوں لیکن انبوکسنگ کریں گے پہلے ٹھیک ہے ادھر لے آئے کیمرا ادھر لے آئے اس کی جو سیل کھولنے کا مزا ہے نا آئے آئے الگ ہی مزا ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں بھائی یہ ہم نے اس کو پکڑا ایسے اور یہ کھول دیا ڈبا ادھر سے بھی سیل ہٹائیں گے اس کی ٹھیک ہے جی یہ کھول دیا ہم نے اور یہ ہوئے 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 نیچرل ٹائٹینیم کلر ہے یار سیم وہی کلر ہے جو آپ کے بھائی کا کلر ہے موبائل کا یہ دیکھیں زبردست بہترین برینڈ نیو کی جو بات ہی الگ ہوتی ہے فیل ہی اس کا الگ ہوتا ہے بلکل زبردست لیکن میں اس کو نہیں ہٹانے جا رہا اس کو میں اپنے پاس بیگ میں کیونکہ دوست کا ہے اور اس نے کہا تھا کہ بھلے یار انبوکسنگ کر کے لیے آنا اس کی تاکہ کوئی مسئلہ وسئلہ نہ ہو اے ایرپورٹ پہ ٹھیک ہے تو بس یہ اس کے اندر ایک آدھر تیبل ہوتی ہے یہ اس کے اندر کوئی ششکش ہوتے ہیں سٹیکر ہوتے ہیں اس کے تو اب جو ہے نا میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور ڈبا میں لگیج میں ڈال جاتا ہوں اب ٹائم بھی نہیں ہے اور حمد بھی نہیں ہے پاؤں میں بھی اتنا درد ہو رہا یوں 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 چل کے جو ہے نا جانا پڑے گا ائرپورٹ کے لیے پیدل جاؤ پھر میٹرو پکڑو یا ٹیکسی پکڑو ایک کام کرتے ہیں چھٹکی بجا کے جانا ڈائرپورٹ پہنچنے ٹھیک ہے وان ٹو ٹری اور یہ چک کریں ڈائرپورٹ پینٹری ماری ہے ویسے تو خیر مزاک مسکی کے اندر ہم یہ چھٹکی بجا دیتے ہیں لیکن چھٹکی کے پیچھے میں کس طریقے سے آئے ہوں میٹرو کے اندر ذرا دیکھیں دیکھا کتنا رشتہ میٹرو کے اندر ایک اور پنگا یہ ہے کہ اٹھائیس کلو کا بیگ ہے اور مجھے الاؤ ہے پچیس کلو دیکھتے ہیں بندہ جانے دیتا ہے یا نہیں ورنہ پھر کچھ نکال کے اس کے اندر ڈالنا پڑے گا ارے بھائی سونے کی دکان پر اتنا رشت لگا آئے فری میں دے رہے ہیں کیا سونا چلنجی عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج پلین کے اندر میں اکیلا ہی جا رہا ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے علم دللہ کراچی پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں پہ بارش اتنی کوئی ٹکا کے ہوئی ہے کہ بس ساری گاڑیاں روڑوں میں بھسی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بھائی سارا رن بھی روڑ گیا ہے سب گیلا ہوا ہے باسد بھی جوئے نا گاڑی کے اندر فسا پتہ نہیں کب پہنچے گئے ہیں یہاں پہ اب آپ کا بھائی جوئے نا یہیں پہ اندر بیٹھ گئے باہر نہیں نکلا ہوں کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے باسد پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تو تقریبہ آدھا پہنہ گھنٹہ اور لگے گا اس کو باسد جوئے نا آدھے راستے کے اندر سٹک ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی کیابز نہیں مل رہی ہیں دیکھیں ہر اگلا بندہ پریشان ہوا ہوا ہے کیونکہ جن کے بھی لوگ لینے کے لیے آنے والے تھے کوئی بھی پہنچ نہیں سکا ہے تو یہاں پہ ہمارے پہ ایک آپشن ہے یلو والی پرانی ٹیکسیاں ان سے بات کرتے ہیں اگر یہ ہمیں آدھے رستے تک لے جاتے ہیں تو کام ہو جائے گا وی آئی پی پانچ ہزار ہی لیں گے کم نہیں کریں گے کچھ کچھ کر لو محبت والی بات دبل سے بھی دبل پیسے ہیں جانی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جائے نا ہائیوے سے نکلیں یہ دیکھیں ہر اگلا بندہ پریشان ہوا ہوا ہے اس وقت یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کسی کی گاڑی نہیں پہنچ سکی دیکھیں کیاب بالوں کے پاس کتنا رش لگاوا ہے کیاب بالوں کے پاس بھی گاڑیاں نہیں ہیں اس ٹائم پہ ہم بھی بس اللہ کے نام لے کے نکلے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں اور باست کو میں نے ریٹرن کروا دیا آدھے راستہ تک آ گیا تھا لیکن شارعہ فیصل کی سچویشن اس کو کتنی خراب ہے کہ میں نے اس کو بولا کہ باجن گاڑی آپ یوں ٹرن لو کیونکہ شارعہ فیصل تو بری طریقے سے اس وقت پیک ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے نا پہلے ہائیوے جائیں گے اور ہائیوے والے راستے سے پھر لیاری ایکسپس پہ پکڑ کے پھر اس طرف جائیں گے لیٹسی یہ کام کرتا ہے طریقہ یا نہیں بھئی فل سنناٹے والے علاقے سے گزر رہے ہیں اور رات کا تقریب ہے اس وقت دھائی بچ رہا ہے مطلب فل سنناٹہ ہے اور اس علاقے سے جو ہے نا میں فرس ٹائم گزر رہا ہوں مطلب جو ائرپورٹ کا بیک سائیڈ والا راستہ ہے بس اللہ کرے خیر و آفیت کے ساتھ پہنچ جائیں سمجھ جائیں نا مطلب ورنہ یہ ساری کاروائیں بہت ہوتی ہیں یہاں پہ الحمدللہ بھئی خیریت سے پہنچ گیا اور ڈائریک ہسپٹل ہی پہنچیں کیونکہ ہم نے ہسپٹل میں پہلے اپنا پاؤں دکھانا اس کے بعد ہی گھر جائیں گے اس سے پہلے گھر نہیں جائیں گے اور یہ دیکھیں بھائی اس ٹیکسی نے ہمیں پہنچا دیا الحمدللہ یہ بھائی نے جائیں نا بس ہمیں ادھر ادھر گلیوں میں سے نکال نکال کے پہنچا دیا اور باقی باسد بھائی آنے والے اور وہ بھائی ہماری رہو جائیں نظر آگئی سامنے سے اس کی جو حیزرڈ لائٹ ہے نا وہ نظر آگئی ہے وہ دیکھیں یہ لائٹ جائیں نا یہ ہماری گاڑی کی ہے باسد بھائی پہنچ گئے ہیں السلام علیکم کہاں تم بارش کے مزے لے رہو ہاں یاللہ گاڑی کی حالت چیک کر رہے آپ یہ دیکھیں کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاؤں بھی نہیں مرڑا بہت مشکل سے مرڑا ہے پاؤں بہت مشکل سے ابھی جائیں نا گاڑی دیتے ہیں ویلے کو یہاں پہ اور امرجنسی میں جا کے جائیں نا ہسپٹل میں دکھاتے ہیں امرجنسی میں اور بجن کیسے ہیں آپ کہاں تم جائیں وہ تفریہ کر رہے ہو آئے نہیں لینے کے لیے تم اپنی مستیوں میں چل رہے ہو کوئی بھی ہوتا نہیں لاتا ارے یار تم کیا چل مار رہے ہو اچھا بھائی سین یہ ہے کہ آج ہم ایک چیلنج کرنے والے صحیح سپنڈنگ ای نائٹ این ہسپٹل تیار ہو اللہ معاف کرو یار مزاک کرو آدھی رات تو ویسی گزر گئی آدھی رات تو ویسی گزر گئی یہ واقعی یار بس اب یہ ایک تینشن ہے اللہ پا خیر کا معاملہ کرے یار ویسی ایک بات سوچا ہوں ہسپٹل میں گئے نا تو لمبی ہو جائے گی دو تین چار گھنڈوں کا پتہ نہیں چلے گا پہلے کچھ خاپا شاپا کر لیں یہ دیکھیں بھائی بہدرہ باد ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں اور کافی سارے علاقوں میں تو دیکھیں بھارش کے بعد لائٹ آئی نہیں ہے سناٹا پڑا ہوئے سارا اس وقت تین بچ کے ساتھ منٹ ہو رہے ہیں بھائی کراچی نہیں سوتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں خاپے شاپے کے سین چل رہے ہیں یہاں پہ اور ابھی ہم بھی کچھ ڈھون رہے ہیں کہ ہمیں کیا اپشن مل سکتا ہے وہ دیکھیں سامنے بار بی کیو کا اپشن ہے اور یہاں پہ بھی کچھ چیزیں کھلی بھی ہیں مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے ایویلیبل جتنا مسالہ دکان میں ہے سارا ڈال دینا اس کے والے میں میرا والا نارمل سپائسی ہے ٹھیک ہے لیا وہ دیکھیں بھائی وہاں پہ کتنا پانی ہے پورا کا پورا دریا بن گیا ہے مطلب بارش سروائیو نہیں کر سکتا کراچی میں بھائی بھائی کو دکھا رہا تھا یہ دیکھو یہ میں نے سسٹم لگایا ہوئے کون سا اچھا میکنک ہوگا جس کو دکھائے وہ ایکسل والے جو ہوتے ہیں وہ ایکسل والے کے وہ دکھاتے ہیں یا تو بولتے ہیں بھائی ان آئرن وینڈ کا سسپنجن ڈالو اس کے اندر یہ جواب دیکھیا ہے وہ دیکھیں بھائی سامنے چائے بن رہی ہے وی آئی پی اور یہ اس کے موں میں پانی آ رہا ہے پینے کا دل کر رہا ہے چائے یہ کیا بھائی جن یہ چکن بیاری بوٹی ہے اور یہ باسد بھائی کے پراتھا آ گیا یہ پکڑو بیٹا زارا پکڑو پکڑو شابش 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 اور یہ چکن تکہ ہے یہ میرا ہے مسالے والا مسالے والا اور یہ دبل مسالے والا ہے آپ بھی کچھ کھاؤ گے تو میری جان پلیز کچھ بھی کھاؤ گے تو یار چلیں بھائی کتنے دن بعد کراچی کا کھانا کھانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں فل دھویں نکلنے بھائی دھویں خطرناک مسالہ لگاوا ہے اس کے اوپر پہلانے والا وی آئی پی سیٹ اپ ہوگیا بارش والا محول اور سپائسی تکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال ہو گیا اب سکون سے ذرا کھانا انجوائی کرتے ہیں پھر ہسپیٹل چلتے ہیں اب ہم ہسپیٹل جانے کے لئے نکل گئے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایک دریہ کروس کر رہا ہوں گاڑی کرنے سامنے دیکھیں پانی پانی ہے ہوئے 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 حالت خراب ہو گئی یار یہاں پہ تو ہر چیز نہیں ہے چلیں بھائی اب جانے ہسپیٹل کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اپ ڈیٹ کرتے ہیں بس دعا کیجئے گا کہ اللہ پا خیر کا معاملہ کرے اور کچھ گربر نہ ہوئی ہو بازدہو تم بھی بیٹھو بیٹا آجو 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 مجھے تو یہاں پہ لٹا دی ہے بھائی بھائی ٹی شیٹ اکروا دی ہے اور یہ پہنا دی ہے ابھی جا رہے ہیں ایکس رے کروانے کے لئے ایکس رے کی رپورٹ تو جانا علم دلہ اچھی آگئی مطبع ایکس رے کے اندر کوئی پروبلم نہیں آیا ٹھیک ہے لیکن جب ٹیشوز اگر اللہ نہ کرے اگر ٹیئر ہو جائے تو وہ امار آئی میں امپتہ چلتا ہے تو وہ بھی کروائیں گے لیکن ابھی فیلال ڈاکٹر آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں جیسے ہی ڈاکٹر آ جاتے ہیں تو پھر وہ دیکھ کے بتائیں گے کیا سی ہے بھائی یہ والا نی بریس ہٹا دیا ہے اور یہ بڑا والا پرو میکس والا آگیا یہ پہننا پڑے گا تو بھائی یہ دیکھیں یہ فل ہیوی قسم کا جو ہے نا یہ انہوں نے نی موبیلائزر صحیح لگا دیئے اب چلتے ہیں گھر پہ لیکن اس کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس نے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھا بھائی بینڈ نہیں ہو سکتا پاؤں دیکھیں بھائی ایک بہت ہی پیاری صبح آپ دیکھ سکتے ہیں ہسپرل سے ہم باہر آگئے ہیں اور آپ لوگوں کو ایک ہفتے تک یہ ہیوی ڈیوٹی والا جو ہے نی موبیلائزر دیا ہے بولا یہ پہن کے رکھیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ آ کے دکھائیے گا اگر چیزیں بہتری کی طرف نہیں ہوتی تو پھر ہم ایمار آئی کی طرف جائیں گے اور اگر چیزیں بہتر ہو گئیں تو پھر ایمار آئی کی طرف نہیں جائیں گے تو بس یہ سین ہے تو اب جو ہے نا یہ ہیوی ڈیوٹی والا پہننا پڑے گا لیکن ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے کہ یہ بار بار نیچے جا رہا ہے پھر میں سکوپر کر رہا ہوں پھر نیچے جا رہا ہے آج کا vlog end کرتے ہیں بس آپ لوگوں سے ایک میری درخواست ہے کہ آپ سب لوگوں نے بھائی کے گھٹنے کی ریکاوری کے لیے بھرپور دعائیں کرنی ہے کہ بس جلدی سے ریکاور ہو جائیں کیونکہ ایک ہفتے تک ڈاکٹر نے مجھے نیچے زمین پر بیٹھنے کا اٹھنے کا منہ کر دیا ہے نماز بھی جو ہے نا بولا ہے کہ آپ نے چیر پر بیٹھ کے پڑھنی ہے اور زیادہ ٹائم جو ہے نا آپ نے یہ نی موبیلائزر لگا کے رکھنا ہے تو بس دعا کریں جلدی لدی ریکاور ہو جائیں تاکہ پھر مزے مزے کے ایڈونچر کر سکیں اور بس ابھی میں گھر پہ جا رہا ہوں اور ہم سے فیملی کے ساتھ آج کا دن سپینٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگ اس ساتھ اگلے ویلوگ پہ اسلام علیکم